دیکھیں یہ آئیڈیا جو ہے اپریل میں کنسیب ہوا پھر جولائے میں ہم نے اس کو آلریڈی جو ہے لانچ کر دیا تھا جو بیسک آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ جو گیپ کیونکہ اب کونسٹوٹیشن کے چینج کے بعد اٹھارہ ریجنز آ گئے اور کافی زیادہ ٹیمیں ڈومیسٹک کرکٹ میں آ گئے ہیں ساتھ ہی ڈپارٹمنٹل کرکٹ بھی آ گئی تو ایک گیپ کو بریج کرنا تھا بیٹوین انٹرنیشنل اینڈ ڈومیسٹک کیونکہ ڈومیسٹک کافی جو ہے وہ زیادہ پھیل گئی ہے تو ایک ایسا ٹورنمنٹ لانچ کرنے کا ذہن میں آیا پی سی بی کے جس میں وہ بیسٹ آو دی بیسٹ پلیئرز کھیلیں اور جو بریج ہے کریں اس گیپ کو جو انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک کے درمیان ہے تو بیسک آئیڈیا تو یہی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے جو کے پہلے اس سے نہیں ہوئی کبھی بھی کیونکہ اب ہمارے پار پانچ اکیڈمیز ہیں پانچوں ٹیموں کو ایک اکیڈمی سیٹ ایج کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ڈیڈی کےٹیڈ سٹاف لگا دیا جائے اور ڈیڈی کےٹیڈ منٹورز لگا دیا جائے آہ تاکہ وہ اور منٹورز آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے ہائی پروفائل منٹورز رکھے ہم موسٹلی فارمر کیپٹنز ہے پاکستان کے جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور جو آج کل کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ان کو ایز ای منٹور لگا ہے اور ان کے ساتھ ایک ڈیڈی کےٹیڈ کوچنگ ٹیم لگائی ہے اور ایک ڈیٹیل اس کی پلاننگ کی ہے تو اگر آپ صرف کوچنگ ٹیم کو دیکھیں گے تو اس میں ہیڈ کوچ اور بیٹنگ اور بولنگ کوچز ہیں بٹ بولنگ میں آپ دیکھیں گے کہ سپن اور فاز بولنگ کے لیدہ کوچز ہیں ساتھ ہی میں فیڈلنگ کوچز بھی رکھیں اور فیزیوز ٹرینرز اینلیسٹ وہ ایک پورا سکار ایک میکٹور کے ساتھ ہے اور جو اس میں جو بہتری چیز ہے کیونکہ ڈیویلپمنٹ بھی اس میں شامل ہے ظاہری بات ان پلیئرز کی تو ان کو ایک 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 اکیڈمی سے جیسے میں نے کہا اٹیچ کیا ہے اس کے علاوہ تیس تیس کا سکارڈ ہے اس کے ان کے ساتھ ان کے لیے پورے سال جو ہے اکیڈمی آویلیبل رہے گی یہ کوچز ڈیڈیکیٹڈ ان کے ساتھ کام کریں گے اور ہوفولی جو انٹرنیشنل کرکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے جس میں ہم کافی ایک بات ہوتی رہتی ہے کہ کافی حد تک ہم اس میں پیچھے نظر آتے ہیں وہ انشاءاللہ ان چیزوں سے پوری کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ جیسے میں نے کہا کہ اب جو ٹورنمنٹ ہے یہ ونڈے ٹورنمنٹ سے ہم شروع کر رہے ہیں جولائے میں ہم آلریڈی اناؤنس کر چکے تھے اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جولائے میں جب یہ ہم نے اناؤنس کیا تھا آہ تو آہ ہماری جو چیمپینس ٹروفی ہے وہ مارچ میں تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ چیمپینس ٹروفی کی تیاری کے لیے اگر ہم اس ٹورنمنٹ کو سپٹیمبر میں کریں اور جو پلیئرز جو ڈیڑھ سو پلیئرز آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ آہ پرفارمنس کی بیس پہ آئے ہیں آہ ان کو دیکھیں کہ اس میں سے کون سے ایسے پوٹینشل پلیئر ہے آہ جو ہم چار سے پانچ مہینے پہلے آہ دیکھیں کون سے وہ پلیئر ہیں پوٹینشل پلیئر جو اگر ہم ٹیم میں تبدیلی کرنا چاہے چیمپینس ٹروفی کی تو وہ کھیل سکے آہ ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ان کی پرفارمنس کو دیکھنا اور ان بیٹوین آہ سپٹیمبر اور چیمپینس ٹروفی ہمارے پاس پانچ شے مہینے جہاں پہ ہمارے پاس اچھے خاصے ون ڈیئرز ہیں انٹرنیشنل آہ تو جو بھی پلیئر ایڈنٹیفائی ہوں گے آہ ان کو ہماری کوشش ہے کہ آہ بیفور چیمپینس ٹروفی کچھ ان کو انٹرنیشنل ایکسپوزر مل جائے تاکہ آہ شیپ اپ ہو جائے ٹیم بیفور چیمپینس ٹروفی نورملی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بڑا ٹورنمنٹ آ رہا تھا اس سے پہلے ایک اس طرح کا فارمیٹ کا ٹورنمنٹ کراتے ہیں اور وہ پھر اس میں اس کے درمیان انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہوتی ہے تو وہ پلیئرز کو دومیسٹی کی تو پرفارمنس بہترین ہوتی ہے بھر انٹرنیشنل ایکسپوزر نہیں ہوتا تو اس لیے یہ چار پانچ مہینے پہلے ہم کرا کے اور دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کون سے ایسے پوٹینشل پیر ہیں جو چیمپینس ٹروفی میں ہمارے پاکستان کے سکارڈ کا حصہ بن سکتے ہیں بٹ ان بیٹوین کیونکہ ون ڈیرز ہیں انٹرنیشنل ون ڈیرز ہیں ہمارے تو اس میں وہاں پہ ان کو چانس دے کے بیفور چیمپینس ٹروفی جو ہے ان کو اسیس کر سکیں گے کیا وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی اسی طرح پرفارم کر سکتے ہیں جس طرح وہ ڈومیسٹک میں کرتے ہیں کہ نہیں تو اس کی اصل وجہ یہ ہے سیپٹیمبر میں کرانے کے اگر آپ ٹیمیں دیکھیں گے جو سکارڈ دیکھیں گے اگر آپ دیکھیں ایوری ایج دیکھیں گے تو چھبیس ستائیس پچیس اس طرح سے ٹیموں کے ایوریج ایج ہے اس میں یہی چیز سامنے رکھی گئی کہ اب کیونکہ جو ڈومیسٹک کا سٹرکچر ہے اس میں ہر ایج کے پلیئرز کے لیے اپورچنیٹیز ہیں بٹ ان پانچ ٹیموں میں اس طرح کے پلیئرز ہوں اور ایک ایوریج ایج اس طرح کی رکھی جائے جو آگے چل کے پاکستان کے لیے چار سے پانچ سال ایٹلیز سرف کر سکے اور کچھ پلیئر اس طرح کے بھی ہے جو ظاہری بات ہے فور لانگ ٹرم پاکستان کے لیے سرف کر سکتے ہیں تو ایک اچھا مکس رکھا گیا ہے سینئر اور جونئر پلیئرز کا اور ہمیشہ سے جو ایک چیز ہے کہ جس طرح سے پاکستان کی کرکٹ ہمیشہ سے چلتی ہے دنیا کی کرکٹ چلتی ہے کہ سینئر پلیئرز کا بھی ڈریسنگ روم میں ہونا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جو ایوری جائے جائے اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے بٹ ایٹس اگریٹ مکس میرے خال سے پلیئرز کے لیے ڈریسنگ روم شیئر کرنا سینئر پلیئرز اور جونئر پلیئرز کا تو ان کی بہت لگنے ہوگی جب آئیڈیا کنسیب ہوا تو اس وقت یہی بات ہوئی تھی کہ ایک کومن چیز ہے کہ ہمیشہ کیونکہ پاکستان ٹیم بہت بزی ہوتی ہے تو جو ہمارے انٹرنیشنل پلیئر ہیں وہ آویلیبل نہیں ہوتے تو اس کی وینڈوز اسپیشلی جو وندے کی ابھی رکھی گئی ہے وہ اسی طریقے سے رکھی گئی ہے کہ بہت ہی جو ہمارے سینٹرلی کانٹرکٹی پلیئر ہو وہ آویلیبل ہو انلیس کہ ان کو کوئی انجری یا ورکلورڈ مینیجمنٹ کی ضرورت ہو بہت موسٹ آویم فورچنیٹلی اس ٹورنیمنٹ کے لئے آویلیبل ہیں تو ایک تو یہ بہت اچھی چیز ہے جہاں تک بات ہے فیصلہ بات کی فیصلہ بات ہمیشہ سے ہمارا ایک ٹیسٹ سینٹر رہا ہے لیکن کچھ عرصے سے کیونکہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہوئی اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ اوورال ہمارے جو انفرسٹرکچر ہے سپیشلی ٹیسٹ گراؤنڈز ہے وہ جو آج کل کی ریکوائرمنٹ سے انٹرنیشنل کرکٹ کے اس سے کافی پیچھے رہ گئے تھے بٹ اب سب سٹیڈیمز پر کام ہو رہا ہے at the same time فیصلہ بات کے جو لوکل گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی کافی ہیلک کیا اور اپ ٹو ڈیٹ کیا اپنے سٹیڈیم کو اور ہم ہمیشہ سے چاہتے تھے کیونکہ جب بھی آپ دیکھیں کہ even domestic کرکٹ ہوتی ہے فیصلہ بات میں ہمیشہ crowd بہت زیادہ آتا ہے وہاں کے لوگ بہت کرکٹ کو پسند کرتے ہیں تو ہماری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ فیصلہ بات میں کوئی ایک بڑا ٹورنمنٹ لے کے جائے اسی لئے ہم لوگ کوشش کیے کہ فیصلہ بات سے اس کا سٹارٹ کریں اب اسٹیڈیم بھی کافی بہتر حالت میں ہے اس کے ڈریسنگ رومز اور گراونڈ آؤٹ فیلڈ پیچھز پر بہت زیادہ کام ہوا ہے اور ہوفوری ایک بہترین ٹورنمنٹ ہوگا اور فیصلہ بات کے فیلڈ جیسے کہ ہمیشہ سے سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کی کرکٹ کو مجھے بہت امید ہے کہ وہ دوبارہ کیونکہ کافی عرصے سے وہاں پہ کرکٹ نہیں ہوئی تھی اور ان کی خواہش تھی تو میرے خواہش سے وہ مجھے امید ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس ٹورنمنٹ میں آئیں گے اس کو دیکھیں گے اور پارٹسپیٹ کریں گے اصل میں اگر آپ دیکھیں تو ابھی ہم نے بنگلہ دیش سے ریڈ بال ہی سیریز کھیلی ہے تو جو پلیئرز موسٹلی جو ہیں وہ ظاہری بطر ریڈ بال سے کھیل چکے ہیں کوئی ایسی اس میں بات نہیں ہے بٹ امپورٹنٹ چیز ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہم نے اناؤنس کیا تھا ان جولائے اور جولائے سے ہمارا جیسے میں نے بتایا کہ اس کا کانسپٹ کیا تھا کہ یہی تھا کہ ہم پانچ چھے مہینے چار سے پانچ مہینے پہلے ایک ایسے ٹورنمنٹ کریں اور ایک ہائی پروفائل ٹورنمنٹ جس میں انٹرنیشنل پلیئر جو ہمارے سینٹرل کانٹریکٹڈ ہیں اور جو ینگ پلیئرز ہیں وہ ایک ساتھ کھیلیں اور ہمیں پتہ چلے کہ کون سے ایسے کوئی چار سے پانچ پلیئر ایڈیٹیفائی ہوں جن کو ہم آگے چل کے چیمپنز ٹروفی میں یوز کر سکتے تو ہم اسی کانسپٹ پہ جا رہے ہیں تو یہ چیز پہلے سے ڈیسائیڈٹ تھی پہلے سے کہنا چاہیے کہ اس کے اوپر پلانک ہوئی بھی تھی تو یہ اس وجہ سے باقی اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں کئی پہ بھی لوگ جو ہے بہت سے ٹائم آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو انٹرنیشنل کرکٹ سے کس ساتھ اس طرح سے نہیں جوڑتا ان کا ایک اپنا شیڈول ہوتا ہے اس کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں جہاں تک ایک ایجسمنٹ کی بات ہے اسے پروفیشنل کرکٹ ہمارے پلیئرز پروفیشنل ہیں اور وہ ایجسٹ کرتے ہیں ریڈ بال وائیڈ بال میں جب بھی جس جگہ جس طرح کی کرکٹ کی ضرورت ہوتی ہے بیگ ایجسٹ کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ٹورنمنٹ جو ہے اس کو ہم نے ریلیٹ کیا ہوا چیمپیونز ٹرافی کے ساتھ سمجھ لے ایک طریقے سے تو اس میں امپورٹن تھا کہ جو ہمارے وائیڈ بال کے کوچ ہے گیری کرسن کا آنا ان ینگ پلیئرز کو دیکھنا کیونکہ گیری نے پہلے یہاں پہ پاکستان میں کام نہیں کیا ہے اور ابھی تک جو وہ کر رہے تھے وہ ریلائے کر رہے تھے سیلیکٹرز اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے اوپر جو کہ ان کو مشورے دے رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ کون سا پلیئر کس طرح کا ہے اب یہ بہت یہ بہترین موقع ہے ان کے لیے اور وہ آ بھی رہے کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جو ہماری بیج سرنگ کیا بن سکتی ہے ہمارے فیوچر پلیئر کیا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا اچھا ہوگا اور بڑا ہیلپ فل ہوگا پھر خاصے گیری کے لیے اور اسی لیے گیری آنا چاہتے ہیں اور وہ ہوفیلی بیفور فس میچ آ جائیں گے اور وہ سارے میچز دیکھیں گے اور پھر جو ہمارے جو لوکل کوچز ہیں ان کے ساتھ ملنا ہمارے بینٹورز کے ساتھ ملنا اور پلیئر پر ڈسکیشن کرنا ہے تو میں خاصے گیری کے لیے اور اور ان جینرل پاکستان کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا کیونکہ ہمارے وائیڈ بال کے کوچ جو ہے ہماری ڈومیسٹک رکٹ دیکھیں گے اور اس میں انوال ہونا چاہ رہے ہیں دیکھیں کوئی بھی فیلڈ جو پروفیشنل فیلڈ ہوتی ہے اس میں پاتویز ہوتے ہیں تاکہ جو بھی لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں یا پروفیشنل بننا چاہیں اس فیلڈ کے تو ان کو پاتویز کی ضرورت ہوتی ہے اب اگر آپ دیکھیں جو ہمارا ڈومیسٹک کا سٹرکچر بن رہا ہے جو پی سی بی نے بنایا ہے تو وہ کلپ سے شروع ہوتا ہے ہمارے پاس آزنڈز اف کلپ ہیں all around پاکستان اس کے بعد ہم اس کو ڈسٹرک لیول پہ لے جاتے ہیں اور ڈسٹرک کے بعد ہم ہمارا جو ہے جو ہے ریجنز ہے اور ریجنز کے بعد یہ پانچ ٹیمیں ہیں اور ان کے سائٹ پہ آپ دیکھیں گے پی ایسل بھی چل رہا ہے سکول کرکٹ کالج کرکٹ بھی تو کہیں پہ بھی ٹیلنٹ میس نہ ہو باٹ ایک کلیر پاتوے بن رہا ہے یہاں پر آہ جو کہ پاکستان شاہینز اور پاکستان ٹیم کی طرف لے کے جاتا ہے پلیئرز کو ایک کلیر پاتوے فور پلیئرز آہ یا یک کرکٹرز جو کرکٹ میں آنا چاہتے ہیں اور پروفیشنل بننا چاہتے ہیں تو میرے خالد سے یہ ایک بہت بڑی آہ ان کے لیے میرے خالد سے ایک آہ کلیرٹی آگئی ہے کہ کس طریقے سے کوئی پلیئر جو ہے وہ پروفیشنل کرکٹر بن سکتا ہے یہ اصل میں دیکھیں آہ جو پروگرام ہے اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلیں گے سب سے پہلے ہم آہ منز کی سینئر کرکٹ کو فوکس کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم آگے جا کے وومن کرکٹ کی ٹیم بھی ایک ایک اٹیج کریں گے اکیڈمی سے اور ساتھ ساتھ انڈر نائنٹین کی بھی آہ جو کہ میرے خالد سے بہت ہی ہیلپ فول ہوگا پلیئرز کے لیے کیونکہ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں جس طرح سے انفرائی سٹرکچر ہے آہ بہت سارے جو ینگ پلیئرز ہیں اور اور وومن کرکٹ میں بھی ان کو وہ انفرائی سٹرکچر اس طرح کا نہیں ملتا ہے جہاں پہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے تیاری کر سکیں تو اسی لیے یہ پانچ اکیڈمی جو ہماری بڑی بہترین ویل اکرپٹ ہیں ان کے ساتھ ان ٹیموں کو اٹیج کر رہے ہیں تاکہ ان کو all year around بہترین فیسلیٹی اور بہترین سٹاف ملے جو ان کو کوچ کرے گروم کرے اور ڈیویلپ کرے تو اسی لیے یہ آئیڈیا ہے کہ ان کو اکیڈمی کے ساتھ اٹیج کریں اور میرے خالد سے یہ بہت بہترین انیشیٹیف ہے جو انشاءاللہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے آگے چل کے اس کا بہت فائدہ ہوگا